بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی عوام اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ تحریک لبیگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ایک ایگریمنٹ ہوا جس پر سولہ فروری پر ہر صورت میں عمل کرنا تھا اور اس میں حکومتی وزارہ اور دیگر معتبر لوگ اس بات کے گواہ تھے لیکن انہوں نے اس کے بعد تحریک لبیگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کی شورا اور امیر سے اس بات کی اجازت طلب کی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں محلت دیں اور بیس اپریل تک ہم آپ کا معاہدہ پورا کر دیں گے یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ تھے اور یہ الفاظ جو انہوں نے ادا کیے میں بھی اس وقت موجود تھا اور مزید انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے میں اس بل کو لے کر پارلیمنٹ میں جاؤں گا اس کے حق میں میں ووٹ دوں گا اور آج شیخ رشید صاحب کا یہ بیان آیا اور اتنے ذمہ دار شخص کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو جس کو اگر میں عوامی زبان میں معذرت کے ساتھ کہوں تو جھوٹی باتیں انسان کو پریشان کر دیتی ہیں آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری جان حاضر ہے آپ کی جان تو ٹھیک ہے اپنی جگہ آپ اپنی وزارت سے استفاہ دے دیجئے کہ آپ کے آرڈر پر نہتے لوگوں پر فائرنگیں کی گئیں اور لوگوں کو کارکنوں کو شہید کروا دی آپ نے اور آپ یہ اکثر کہتے ہیں کہ مر کر مجھے جان اللہ کے حوالے کرنی ہے باعث افسوسناک اور شرمناک آپ کی گفتگو ہے اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے تاثر قائم کیا ہے شیخ صاحب کہ کوئی آپ ایسا مسودہ ہم تیار کروا رہے تھے جس میں پتہ نہیں کون سی ایسی باتیں تھیں اور اس کو بیس اور بنیاد بنا کر ٹھیک ہے یہ میڈیا وار ہے میڈیا آپ کے قبضے میں ہے آج تک تو یہی ہوتا ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں آپ کمنٹس دیتے ہیں تو دوسری پارٹی سے پوچھئے تو صحیح ہمارے اس کے سرورا شفیق امینی صاحب ہیں کوئی میڈیا والا جو ہے وہ ان کو ڈائریک لائن پہ لے تو وہ حقائق آپ کو بتائے گا آخری جو آپ سے مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بات یہ تیب آئی تھی کہ ہم نے کہا قانون دان آپ کے پاس ہیں ماہرین آپ کے پاس ہیں آپ اس بل کو اسمبلی میں لے جائیے اور اسے منظور کروا دیجئے ہم تو آپ سے یہ کہتے رہے ہم نے تو کوئی مسودہ ایسا تیار ہی نہیں کیا اور آج ہی آپ تاثر دے رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کی ابتدائی گفتگو اور جو انتہا آخری گفتگو ہے اس میں بھی بڑا تضاد ہے آپ کہتے ہیں آج بھی ہم ایگریمنٹ پر قائم ہیں آپ کیسے قائم ہیں ابھی تو ایگریمنٹ پورا ہونے کا وقت نہیں آیا اور آپ نے ہمارے امیر محترم کو گرفتار کر لیا اور پھر آپ نے نہتے لوگوں پر جو ہے سٹریٹ فائر کروا دی اور پھر کہتے ہیں ہم ایگریمنٹ پر قائم ہیں اللہ تبارک بطالہ کی علالت لگے گی اور اس دنیا میں بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جھوٹ زیادہ دیر تک چل نہیں پاتا پچھلی حکومت میں آپ کچھ اور باتیں کرتے تھے جو شوشل میڈیا پر وائرل ہیں جب تو تحریک لبیک کا دھرنا آپ کو بڑا پسند آتا تھا ہم پارٹی بدلنے والے نہیں حقائقی روشنی میں بات کرنے والے ہیں حضور کی عزت و ناموس پر پہرہ دیتے ہوئے ہم نے تو اتنا کہا سفیر نکال دو تو تم نے مغرب کو رازی کرنے کے لیے کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا اور اب یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ ہماری تحریک پر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے گی میں کہتا ہوں آپ کی زبان پر پابندی لگانی چاہیے کہ آپ کتنا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں سچ ہمیشہ بلند بالا ہی رہتا ہے رب العالمین ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کی توفیق اور امیر المجاہدین علی الرحمہ جو ہمیں مشن دیر کر گئے ہیں اسی پر ہم کاربند رہیں کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان تاجدار ختم نبوان زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد